بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو یہ نہیں روک سکتے اس طوفان نوجوان خون اٹھے گا غیرت اور جو بھی حبیت ہے مسلمان انپڑ سے انپڑ اور بلکل بے دین وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مڑنے کو تیار ہو جاتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا قرآن پاپ یہ برسوں میں نماز ہی بننا سکتے وہ چاہے کالپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے وہ شہیدگت کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی چاہے نماز نہ پڑتے ہو لیکن یہ جو حرمت ہے اور یہ جو حمیت یہ غیرت ہے اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العزمہ اس کی طرف پیش رفت ہو رہی کتاب الملاہم سے احادیث کے حوالے سے یہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے پیشنگوئی کی ہے اس کا لکتہ آغاز تھا خلیج کی جنگ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے ام البحارب یہ ایک جنگ نہیں ہے اس کا نقصہ بھی حدیث میں موجود تھا پیشنگوئی موجود تھا اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العزمہ ملحمت اسے کہتے ہیں لحم گوشت کو کہتے ہیں اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحمت کہتے ہیں جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں آج کل مشیروں سے ہوتے ہیں اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑیوں سے نہیں ہوتے ہیں لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں جسموں کے چیزوں نے اُڑ رہے ہوتے ہیں ملحمت یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعاد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم فتح بکا ان کے دل میں تھا کہ اب ہم امتقام لیں گے ان عربوں سے ان قریش سے یہ کہتے ہو جا رہے تھے ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن قدور سے کہا کچھ نہیں جا کر کہ سعاد تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ خود نے فرمایا نہیں ان سے کہہ جا کر اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ آج رحمت کا دن ہے آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا لا تصریب آلیکم اللہ تعالیٰ عنہ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت ماظر میں جمل رضی اللہ تعالی اور اس نے روایت ہے اس میں سے جو ابو داود میں روایت آئی ہے اس میں الملحمد العثمہ عثمہ مونس ہے عاظم کا آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول جنگ عظیم دو عظیم کا بات ہو گیا عاظم سب سے بڑا اور اس کا مونس ہے سب سے بڑی عثمہ الملحمد العثمہ سب سے بڑی لڑائی میرے نظر یہ وار کے معنی میں نہیں ہے بیٹل کے معنی میں انگریزی میں یہ دو نفذ علیدہ ہیں وار بیٹل وار سالوں کو محیط ہوتی ہے بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حضور کے اور قریش کے درمیان چھ سالہ وار تھی جنگ تھی لیکن بیٹلز بیٹل آف اہد بیٹل آف بگر یہ بیٹلز تھی لڑائیاں تھی تو عظیم ترین جنگ شاگوس ہے تمہار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو یعنی اس کی وہ سب کا اتنا معاملہ نہیں اور توالت کا نہیں لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے جس کو کہ یہ لوگ یا کیونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاکِ حجاز و حولِ قدس نیو ٹیسٹیمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن ریولیشن آف سیڈ جون اس میں آرمگیڈون کہا گیا اس ہر مجدون یہ عبرانی لفظ ہے ہر کہتے ہیں اونچی جگہ کو سطح برتفا مجدون میگیڈو میگیڈو ایک وادی ہے مرتفا یہ ہے واقعے لبنات اسرائیل اور شام کے درمیان جو ٹرائنگل بنتی ہے یہ ہے یہاں پر بڑی جنگ لڑی جائے گی اور یہ جنگ جنگے سلیم ہوگی جو کہا ہے یہ بشنے یہ جنگ یہ سلیم سیکنڈ ملنیم شروع ہی تھی تو پہلی سلیمی جنگ ہوئی تھی تھرڈ ملنیم شروع ہوا ہے یہ سیکنڈ سلیمی جنگ ہے یہ کروسیٹ اور میں اس مرتبہ امریکہ گیا تھا تو پہلی مرتبہ مجھے وہاں ایک رسالہ ملا ٹرمپٹ ناک کا یہ امریکہ کے جو بہت ایکسٹریبیس جسم کے پروٹیسٹنٹس ہیں یہ ان کا رسالہ ہے اور ان کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے وہ کرسٹین زائنسٹس ہیں آپ شاید پہلی مرتبہ یہ لفظ سن رہے ہوں زائنسٹ کون سمجھتے ہیں یہونیوں کو کرسٹین زائنسٹس وہ ہیں جو ہیں تو عیسائی پروٹیسٹنٹس ہیں لیکن اسرائیل کے وہ حمایتی یہونیوں سے مر کر ہیں یہ میری کسی پہلی تقریر میں شاید بہت سے حضرات کو یاد آ جائے میں نے کہا تھا چار سال پہلے ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک کنونشن ہوا تھا ہوسٹن میں امریکہ کا جنوبی علاقے کا شہر ہے ایک سیشن اس میں ہم نے رکھا تھا انٹر فیت ایک عیسائی کو بلایا تھا ایک یہودی بہت بڑا وہاں کا عالم ہے اس کو بلایا تھا اس یہودی عالم نے ڈاکٹر ویشو گرات جو وہاں کی انورسٹی میں پروفیسر ایمیریٹس ہے اس نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل کیوں تو سپورٹ کر رہے ہیں عیسائی ہم تو نہیں کر رہے ہیں جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ زیادہ اسرائیل کے حق میں نہیں تھے یہ تو سن سٹھ سٹھ کے بعد انہوں نے اسرائیل کو تصنیم کیا ہے وہ تو منتظم تھے کہ ہمارا مسیحہ آئے گا تو ہم اس کی قیادت میں جنگ کریں گے جیسے شیعہ منتظم تھے کہ مہدی مہود آئیں گے تو پھر ہم کچھ کریں گے وہ امام خمینی نے کہا بھئی ابو مہود آئیں گے آ جائیں گے لیکن ہم کچھ راستہ اس رضائنیس نے آگے بڑھ کر ریاست قائم کر لی اور نئے سیٹلمنٹس جو بھی بنے ہیں وہاں پہ اسرائیل میں اس میں اکثر و بیشتر مذہبی یہودی آئے اور بروکلن کے علاقے سے سب سے بڑھ کر آئے ہیں جو امریکہ میں نیو یارک کا ایک جنوبی علاقہ ہے بہت بڑا یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ ہے نیو یارک کو جیو یارک بھی کہا جاتا ہے وہ تو اصل میں مرکز جو ہے وہ تو یہودیوں کا اس حوالے سے وہاں پر جو کرسٹین زائنسٹ کہلاتے ہیں وہ اسرائیل کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر کہیں سپورٹر بہرحال اس دوسری سلیمی جنگ کا معاملہ چون میں کہہ رہا تھا ٹرمپٹ نامی رسالہ اس کا ایک مضمون ہے دیناسٹ کروسیڈ اب یہ آخری کروسیڈ ہے جو شروع ہونے والا ہے یہ تو حیران ہوں کس قدر کھل کے وہ باتیں کرتے ہیں رومن کیتھولیس کو وہ کہتے ہیں یہ شیطان ہے یہ پوپ شیطان ہے یہ یورپ کو اس نے جمع کیا ہے کرسٹینٹی کی منیات پر اور اس میں زیادہ تر کیتھولکس ہیں آپ کو معلوم برطانیہ بڑی مشکل سے چامل ہوا ان کے ساتھ اس لیے کہ وہ پروٹیسٹنز کا سردار تھا ابھی پوری طرح نہیں ہے یورپ جو ہے وہ رومن امپار دوبارہ یہ کھڑی کر رہا ہے اور در حقیقت یہ جو ہے یہودیوں سے بھی چھیننا چاہتے ہیں اسرائیل کو اور فلسطین کو اور مسلمانوں سے بھی اور یہ وہی کروسیر جو تھے اربن سانی کے اس کی تیاری کر رہا ہے تاکہ وہاں پر عیسائی حکومت قائم ہو جائے کیا تھولکس کی پوپ کی حکومت قائم ہو جائے جیسے اس تیمور میں کرنی ہے اس تیمور میں کونسی حکومت بنی ہے رومن کہتو لیں رومن کہتو لیں اسرائیل میں بنے تاکہ یہ سارے مقامات مقدسہ جہاں اسرائیل پیدا ہوئے بیت الحضرتِ مسیح پیدا ہوئے بیت اللہ ہم کہا ہے وہی ہے کہ نہیں جہاں سے ریزریکشن ہوا ان کے خیال میں وہ کہاں ہیں وہی پر ہے کہ نہیں بڑے بڑے گردیاں ان کے وہی ہیں اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ ہے یہ لاس کروسیڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ کیفور اور ان کا کہنا یہ ہے یہ پوری طاقت نیٹو کی جو ہے یہ پہلے جرمنی سے لائی گئی بوسنیا انہوں نے خود وہاں جنگ کروائی انہوں نے خود وہاں پر ایتھنی کلینسنگ کروائی پھر خود مسالحت کے لیے آگئے پھر کوسو میں انہوں نے خود آن بھڑکائی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وہ ٹرمپٹ رسالہ امریکہ سے چھپنے والا پروٹسٹنس کا رسالہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے پھر انہوں نے خود کوسو کے اندر کروایا اور پھر وہ وہاں پر پیس فورس کی ایسیہ سے آگئے اب وہ میسیڈونیا میں کروا رہے ہیں اور وہاں داخل ہو گئے ہیں اگلا قدم ان کا سائپرس ہوگا سائپرس میں ترکوں کو اور وہ گریکس کو لڑائیں گے اور وہاں آ جائیں گے وہاں سے ایک سلان لگائیں گے اور یہ فلسطین میں پہنچے گئے اور یہ وہاں پر ایک رومن ایمپار اپنے پرانی رومن ایمپار کی طرح کی رومن کیتھولک ریاست کھائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں امریکہ کے عیسائیوں میں بھی کوئی ایک دمکہ نہیں ہے کیتھولکس بھی ہے کیتھولکس زیادہ نہیں ہیں ہمدرد لیکن اب تابع ہو چکے ہیں عساق ریبین نے جب یہ پیسٹ آگ شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب وہ آیا تھا واشنگٹن سے واپس فلسطین اسرائیل تو پہلے روم میں رکا فر این آڈینس ویڈی پوپ اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان سا پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا مرتبان اور کہا تھا دیکھئے تین ہزار برس تک ہم نے اس کی حفاظت کیے اب یہ بے آپ کے حوالے کرنا اس کے بعد سے پوپ جو ہے بالکل رام ہو گیا اور وہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ ان کا پورا فائدہ اب پورا عیسائی ورلڈ جو ہے بیسے کہ مجموعی یہودیوں کے شکنجے میں ہے البتہ ان کے اندر بھی جھگڑے ہیں جو وہاں پر وائٹ پریسٹل ملیشیاز ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں کیتھولکس ان کے نزدیک دشمن نمبر ایک یہودی دشمن نمبر دو مسلمان دشمن نمبر تین جو یورپ میں کالے ہیں ایفرو امریکل چاہے وہ عیسائی ہو گئے ہیں کوئی بھی ہو یہ تین دشمن ہیں جن سے انہوں نے کلینز کرنا ہے ساف کرنا ہے ان کے خیال کے مطابق امریکہ کی سکائٹی اولا یہود پھر مسلمان اور پھر یہ جو کالے لیکن دوسری طرح پروٹیسٹلز کے اندر ایکسٹریمسٹ وہ ہیں جنہیں کہا جا رہا ہے یہ کرسٹین زائنسٹ ہیں یہ اسرائیل کے اسرائیل سے بڑھ کر سپورٹرز بارال یہ اب چنگ ہوگی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اب میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں آخری نتیجہ تو جو بھی کچھ اپس ان ڈاؤنز آئیں گے آئیں گے دلکل ایام نداولوہا بید الناس آخری نتیجہ ڈراب سین وہ یہ ہوگا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا اور پوری دنیا پر محمد کے لائے ہوئے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی ہوگی وہ گویا قیامت کی تمہید ہوگی اس کے بعد بس قیامت آئے گی کیونکہ مقصد کائنات تخلیق کائنات پورا ہو جائے پوری مخلوقات کے اندر مقصد تخلیق دین کی تکمیل محمد رسول اللہ اور اس خلافت عرضی کے لئے جو حضرت آدم کو خلافت دی گئی تھی جب اس میں وہ خلافت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی اس کا مقصد پورا ہو جائے گی اور اس کے بعد قیامت ہے آخری رتیہ تو یہ نکلنا ہے اس سے پہلے سزائیں ہمیں بھی مل رہی ہیں اور یہاں میں کاٹے کی بات جو چھوڑ گیا تھا توسط بیان کر دوں اللہ نے اس مغذوبِ علیہِ قوم کو اس ملعون قوم کو کیوں اب تک چھوٹ دیا رکھی میں بتا چکا ہوں یہ بڑے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کی زمانت چھوٹ دیئے ابھی تک ہے بلکہ ایک مرتبہ اُبھارہ ہے انیس سو برس کے بعد اُبھے ہیں یہ بالفور ڈیکلریشن انیس سو سترہ سن ستر عیسیوی کے بعد تقریباً انیس سو برس ساڑھے اٹھارہ سو برس تو ہی کم سے کم پھر کریئیشن آف اسرائیل نائنٹین فورٹی ایٹھ نائنٹین سکسٹی سیون ایکسٹینشن آف اسرائیل یروشنم پر قبضہ یہ سارا جو ہے کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس خیر امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہترین حصے کو سزا ان ملعونوں کے ہاتھوں دے کیوں جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی ہم نے کیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھیکا ہم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیک آنے لیے کولونیل رول سے آزاد ہوئے کہیں اسلامی قانون نافذ کیا کہیں اسلامی نظام قائم کیا تو جو جرم ان کا تھا وہی ہمارا اور ہم خیر امت ہیں اور ہمارے میں سے خیر کرین عرب ہیں ان پر اللہ کا فضل ان کی معذری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے پھر انہوں نے اللہ کے دین کو ٹھیک دکھائی جو ملک آزاد ہوا کولونیل رول سے یا اس نے قبلہ کر لیا اپنا باسکوں کی طرف یا کر لیا واشنٹن کی طرف کسی نے مکہ کو قبلہ بنائے یہ بدترین سزا ہے ویللل عرب من شر ان قد اقترب اور ترمزی شریح میں تو یہاں تک نوایت ہے من اقتراب ساعت حلاق العرب قیامت کے قرب کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ عرب بھلاک ہو جائے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں حضور نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ بربادی آئے گی تو کسی زوجہ محترمہ نام میں بھولا انہیں پوچھا کہ عرب اس دن کہاں ہوں گے فرمایا آخری خاتمہ ہونا ہے یہود کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں وہ عذاب جو دو ہزار برس تک ان سے ٹلارہا وہ آئے گا اور ان کے رسول ہی کے ہاتھوں آئے گا لیکن کچھ سے پہلے مسلمانوں پر یہ عذاب آ رہا ہے ہولوکاست کے درجے کا عذاب آئے گا آ رہا ہے البتہ ہم پاکستانی اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تو خبریں موجود ہیں حدیث میں وہاں تو جو ہونا ہے ہونا ہے اتنے انسان بریں گے اتنے انسان بریں گے کہ ایک پرندہ جو ہے اُٹھا چلا جائے گا وہ لچ آئے گا کہ دیچے اترے تو کسی لانش پر اترے اسے جگہ نہیں ملے گی زمین خالی کا کئی اتر سکے تھک ہار کر گر کر گرے گا مرے گا تو ابھی لانش کے اوپر گرے گا یہ الفاظ ہے حضور صلی اللہ الملحمت العظمہ الملحمت القبرہ یہ لانس کروسید ٹرمپٹ اخبار نے میں اس کا فوٹو سٹیر بھی کبھی آپ کو دکھا دوں ویسے میرے ساتھ ہے وہ لسالہ ٹرمپٹ یہ لانس کروسید اس کی تیاری ہو رہی ہے وہ الملحمت العظمہ اور ملحمت القبرہ جو ہے وہ آنے والی ہے ابن ماجہ میں اس قبرہ کہا ہے اکمر کا موانس قبرہ ملحمہ قبرہ سب سے بڑی جن اور ملحمہ عظمہ سب سے عظیم جن یہ ہوگی اور بہت زیادہ